کچھ دن پہلے سعودی پرنس آئے ہوئے تھے فاہد بن سعود تودھوں نے یہاں پہ پاکستان سعودی ٹیک ہوسٹ لانچ کیا اس کے نتیجے میں پانچ زار جوبز کریئٹ ہوئی ہیں اور سو مینل ڈالر پاکستان میں آ رہے ہیں اولادش نے اور انڈیا نے جتنا کمایا آن لائن اور اس چیزوں کو سمجھا ہم نے تھوڑا دیر کر دی ہماری سرپرستی نہیں ہوئی نوجوانوں کے سوالے سے آپ پوسٹ زائن کرنا سیکھ لیں اور پاکستان میں نہیں آپ امریکن کسی کمپنی کو بھی اپنی سرپسز بیچ سکتے ہیں آپ ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ لیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں ایک کسی خاتون کو بریانی بنا نہیں آتی اور وہ یوٹیوب سے بریانی بنا گیا آپ کو کھلا دیتی ہے تو آپ یوٹیوب سے آن لائن کمانا کیوں نہیں سیکھتے اسلام علیکم ہمارے ساتھ آج بڑے خاص شخص ہیں آزم ملک صاحب ایجاد لیپس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور فیوچر فیسٹ کے کو فاؤنڈر بھی ہیں یہ کیا ہیں اور اس کے بارے میں آگے جو ان کے پلانز ہیں اور ابھی تک جو اچیومنٹس ہیں ہم ان سے خود ہی بات کریں گے سر اسلام علیکم آج بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایسے گارنز میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ جو آپ کو نہیں جانتے ان کو ایجاد لیپس کے بارے میں بتائیں ہسٹری بتائیں اور فیوچر فیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور باقی ارزش کے بارے میں بتائیں جس نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا آپ کا اس کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہے وہ بتائیں اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو آپ نے گاڑی بیچی جو چیز وائرل ہوئی اور جو بعد میں جو آپ نے گاڑی خریدی اس کا بھی ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں بہت شکریہ رائے صاحب ایجاد لیپ بنیادی طور پر تو ایک آئی ٹی کمپنی ہے جو لوگوں کو اپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے ہم آئی ٹی کمیونٹی بیلڈرز ہیں اور شاید پاکستان میں اسے کام نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن ہم پچھلے چھ سات سال سے آئی ٹی کمپنیز کو انویسٹرز کو فری لانسرز کو مواقع فرام کرتے ہیں کہ وہ اپس میں ملیں اور اپورچوڈیز ڈھونڈیں اور پاکستان کا جو معاشی جو خوشحالی ہے اس کی مندل تک لے کے جائیں تو ہمارا جو زیادہ بڑا تعریف ہے وہ فیوچر فیسٹ ہے جو ہم پچھلے دو سال سے پاکستان میں کر رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی یہ ٹیکنالوجی کانفرنس ہوتی ہے اس میں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں ابھی بھی سعودی انویسٹر آئے تھے جو آپ نے پہلے پچھا تو وہ دو سو ملین ڈالرز کی سرمایہ کر رہی اس ایونڈ کے نتیجے میں ہوئی ابھی آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دن پہلے سعودی پرنس آئے ہوئے تھے فاہد بن سعود دودھوں نے یہاں پہ پاکستان سعودی ٹیک آوست لانچ کیا اس کے نتیجے میں پانچ دار جوبز کریئٹ ہوئی ہیں اور سو ملین ڈالر پاکستان میں آ رہے ہیں تو یہ سارا کام اس لیے ہو پایا ہے کہ ہم نے پاکستانی نوجوانوں کے ٹیلنڈ کو شوکس کیا دنیا میں اس سے پہلے بھی میرا بیٹا عرضش آدم جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایڈوائزر بھی رہا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تو اس نے اس سے پہلے تیرہ چودہ انٹرنیشنل ایمٹ کیا ہے جہاں پہ جا کے اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان یوز کا یہ ٹیلنڈ ہے تو دنیا میں لوگوں کو ہمارا یہ چیرہ پتا نہیں تھا ہمیں دنیا بھر میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم شاید دہشت گرد ہیں جب لوگوں میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی قوم ہی نہیں ہے اور ابھی دنیا بھر میں جو تیسرے نمبر پہ فری لانسنگ میں ملک جو گنا جا رہا ہے وہ پاکستان ہے تو الحمدللہ یہ سارا کام میرے بیٹے نے کیا اور میں اس کے ساتھ اس کی کمپنی میں اس کی معاملت کرتا ہوں جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کا استاد جوان ہو گئی ہونا چاہیے تو وہ جو گاڑی والی آباد کر رہے تھے میں نے جب اس نے پہلی کمپنی بنائی تو وہ نہیں چل سکی دیر سال اس نے اس پہ بڑی میند کی پھر اس نے جاد لیبز بنائی اور اس کے لئے سے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اپنی گاڑی بیچ دی تو اب اس نے مجھے فارجونر گفٹ کی ہے تو وہ ایک ٹی وی کی وجہ سے وہ وائرل ہو گئی ساری بات تو وہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا بیٹا نہ صرف میرے لیے اپنی کمپنی کے لیے اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس ملک میں جتنے مواقع آئے ہیں ٹیکنالوجی کے وہ ہم سب کے لیے فخر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ریولیشن آیا ہے ڈیجیٹل اور آن لائن انکم کے بغیر پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا تو ہمارے دی تو بڑا آسان ہے کہ نوجوانوں کو آن لائن ارننگ سکھائیں وہ ڈالر کمائیں تاکہ مہنگائی کا جو یہ سلاب ہے اس کو روکا جا سکے بلکل ازویہ مجھے یہ بتائی ہے کہ جس طریقے سے آپ ڈالر کمانے کا کہہ رہے ہیں اور فری لانسنگ ہے تھوڑا سا اس کو بتائیں عام عوام کو تاکہ ہم چاہرے ہیں کہ تمام لوگوں کو بدا چلے کہ عام بندہ بھی گھر میں بیٹھ کے پاکستان میں کمپنی بنا کے گھر میں پاکستان میں رہ کے ڈالر کما سکتا ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں یہ کیا ہے ایک عام لیمین کے لیے تاکہ ان کو آئیڈیا اور وہ بھی اپنے بچوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے ہیں بہت شکریہ بڑھ اچھا آپ نے سوال کیا جی عام بندہ جو ہے وہ اسے ہی یقین نہیں آتا اس بات پر کہ آن لائن گھر بٹے کیسے کمائے جا سکتے چونکہ یہ کرونا کے دنوں میں لوگوں کو پتا چلا کہ آن لائن انکم بھی ہوتی ہے جب لوگ گھروں میں بند تھے تو ہمارے ہاں ذرا ہم نے تھوڑا دیر کر دی اس کو اپنانے میں ہمارے سایہ مالک دیکھیں بنگلہ دیش ہمارے ملک کے جو زخائر ہیں مالی زخائر وہ چار ارب ڈالر ہیں اور ان کے بیس ارب ڈالر ہیں بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے جتنا کمایا آن لائن اور اس چیزوں کو سمجھا ہم نے تھوڑا دیر کر دی ہماری سرپرستی نہیں ہوئی نوجوانوں کے سوالے سے جو ہمارے حکومتوں کا رول تھا وہ اس طرح نہیں ادا ہو سکا تو میں ہر دوست کو یہ نوجوان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے موبائل اپریٹ کرنا آتا ہے اور تھوڑی بہت انگلیش سمجھ سکتا ہے تو وہ گھر بیٹھ کے لاکھوں روپے کما سکتا ہے اس میں میں جتنی چاہوں مسالیں دے سکتا ہوں کہ آپ کینوہ ایک ایپ ہے موبائل پہ جس پہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں آپ پوست ڈیزائن کرنا سیکھ لیں اور پاکستان میں نہیں آپ امریکن کسی کمپنی کو بھی اپنی سرپسز بیچ سکتے ہیں آپ ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ لیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا بھار میں اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلج ہو گئی ہے اور آپ فیس بک کو بیٹھے ہوئے کسی امریکن دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں جب دنیا پوری کنیکٹیوٹی میں جھوڑ گئی ہے تو آپ بزنس کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک موقع ہے کہ ملک سے بجائے بغیر وہ بیرون ملک نوکرییں کر سکتے ہیں وہاں سے پیسے کمہ سکتے ہیں وہ کوئی بھی سکل سیکھ لیں موبائل کی آن لائن ساری چیزیں پڑی ہیں اور میں نے ریان اللہ والا سے سیکھا کہ آپ اگر یوٹیوب پہ لکھیں کہ میں ایک لاکھ مہینہ آن لائن کیسے کمہ سکتا ہوں تو سو وڈیو کھل جائے گی جس میں پریکٹیکل سلوشن موجود ہیں تو آپ بیٹھے ہیں اس پر اس کو روزگار کا ذریعہ سمجھیں اگر پاکستان میں دس کروڑ لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو یہ دس کروڑ فیکٹری ہیں اگر ہم اسے کاش سمجھ سکیں اور تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اب ایک بندے نے سکل سیکھ لیں ویب ڈیزائنگ سیکھ لیں اور جو آئی ٹی کی سکلز ہیں تمام وہ سیکھ لیں اب کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ وہ ریجسٹر ہو اور وہ اپنی سکلز کو بیچ سکتا ہے جب آپ گوگل کرتے ہیں کہ یہ میری سکل ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو آپ کو بہت سارے ادارے بہت سارے فورم وہی پر نظر آجاتے ہیں جب آپ آلین اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کا ایموی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کام یہاں بیٹھ کے کرنے آپ کی پیمنٹ ہوگی جو پیمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ڈالرز کہاں آئیں گے تو میں ابھی شکبورہ گیا تھا اپنے بھائی گاؤں تو ہر گلی محلے میں اس طرح کے دوست بیٹھے ہوئے جن کے کمپنیاں وہاں ریجسٹر ہیں ان کے پیپل اگاؤنٹ ہیں وہ کام لیتے ہیں پر آگے سبلٹ کر دیتے ہیں تو ابھی تو آپ کو اگر کام آتا ہے تو آپ کو اتنے ادارے ہیں جو آپ کو کام لے کے دینے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کو پی کرتے ہیں آگے سے پیسے لے لیتے ہیں تو آن لین اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو بہت سارے ادارے ہیں موجود ہیں آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور گوگل کریں تو کوئی چیز جس طرح گھر میں کسی خاتون کو بریانی بنا نہیں آتی اور وہ یوٹیوب سے بریانی بنا آگیا آپ کو کھلا دیتی ہے تو آپ یوٹیوب سے آن لین کمانا کیوں نہیں سیکھتے جو سیکھنا ہے اب یہاں سے سیکھیں اپنی سکلز کو ماسٹر کریں اور اپنی سکلز کو پوری دنیا میں بیچیں ہمارا آزم بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے آزم بھائی ہماری یوٹ کو ایک پیغام دیجئے آپ نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک بڑے اونچے مقام پر آپ لے گئے ہیں اس نے پاکستان کی عزت میں بہت اضافہ کیا آپ آنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے اور آنے والے بچوں کے ساتھ ان کے پیرنس کو کیا پیغام دیں گی کیونکہ یہ فادر سن کی ریلیشنشپ ہے جو ایک بارننگ بن کے تو ایک خوبصورت قسم کی سکسٹوری بنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے میں اپنے جنریشن کے لوگوں کو والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کریں اور وہ جو چاہتے ہیں انہیں وہ کرنے دیں زبردستی کے ڈاکٹر نہ بنائیں زبردستی انجینئر نہ بنائیں وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کا پیشن ڈھونڈنے دیں جو کام کسی کو پساند ہوتا ہے اس کام کرتے ہیں وہ بندہ تھکتا بھی نہیں اور اس کی گروت میں بھی کوئی روک نہیں سکتا تو آن لائن بہت زیادہ بچے انٹرسٹ رکھتے ہیں ان دنوں میں آن لائن انہیں کام کرنے دیں انہیں کمانے دیں اور نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کے سرکر میں کوئی ایک بندہ بھی آن لائن کمارا ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو یقین کر لیں آپ بھی اس کی طرح کما سکتے ہیں آپ اتنی کیسٹر دی پڑی ہیں میں نے نائم سکندر کی بات کی میں ریان اللہ والا کا ذکر کرتا ہوں میں ازاد چائے والا کا ذکر کرتا ہوں سارے لوگوں کے ایکسپریئنس اور سکسٹوریز پڑی ہوئیں یوٹیوب پہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں آپ کو سلوشن مل جائے گا تو صرف ایک جھجک ہے کہ ہم شاید نہیں کر سکیں گے اور جو بندہ بارہ گھنٹے ملک سے باہر جا کے ٹیکسی چلاتا ہے وہ آٹھ گھنٹے لیپٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیوں زیادہ نہیں کما سکتا ہمیں صرف اپنی عادت اپنانے کی ضرورت ہے اس یقین کے ساتھ کہ پوری دنیا آن لائن بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی آپ کا دکان ہی ایک رہنے کی آپ کے روز سو گاگ آتے ہیں آپ ایک پیج بنا کے ساری پروڈکٹ اس پر ڈال دیں آپ کا ایک لاکھ گاگ ہو جائے گا اسی وقت تو آپ بڑی مارکٹ میں کیوں نہیں آتے ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کو آن لائن کر دیں اس کا امپیکٹ بڑ جائے گی جوانوں کو پیروں کا استاد کر اس میسیج کے ساتھ آزم بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آزم بھائی کی خدمات عرضش آزم کی خدمات کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری دوبارہ سٹنگ ہوتی رہے گی اگلی پاڈکاست تک اجازت دیجئے اللہ حافظ